یہاں آپ کو ایک وارٹر ٹینکی دکھائی گئی ہے جس کے ساتھ ایک پیمپ کے ذریعے ٹوٹی لگی ہوئی ہے اس ٹینکی کے اندر مجود پانی اپنے وزن کے عصاب سے اس پیمپ کے اندر مجود پانی پر اوپر سے پریشر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ٹوٹی میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اس وارٹر ٹینکی کو آستہ آستہ اونچا کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ اس ٹوٹی سے بینے والے پانی کی سپیڈ آستہ آستہ بڑھتی جائے گی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اس ٹینکی کو اونچا کرتے ہیں تو اس کے پانی پر گریویٹیشنل فورس بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیمپ کے اندر مجود پانی پر پریشر بڑھ جاتا ہے پریشر بڑھنے سے پانی تیزی کے ساتھ اس ٹوٹی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹینکی کے اندر مجود پانی پر لگنے والے گریویٹیشنل فورس کو ہم بولٹیج کا نام دیں گے اور اس ٹوٹی سے بہنے والے پانی کو کرنٹ کا نام دیں گے کہ جو ہی ہم ٹینکی کی اونچائی کو زیادہ کرتے ہیں ٹوٹی سے بہنے والے پانی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو الیکٹریسٹی کی فار میں ہم اسے کہیں گے کہ جو ہی ہم چارجز کا پوٹینشل ڈیفرنس یا گوولٹیج بڑھاتے ہیں تو سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ بھی بڑھ جائے گا لیکن اگر ایک ٹوٹی کو بڑھا کر کے دیکھیں کہ ٹوٹی کے ہر عصہ پانی سے بھرا ہوا ہوگا اس ٹوٹی کے اوپر ایک ٹی شکل کا ہینڈل لگا ہوتا ہے اگر اس ہینڈل کو آستہ آستہ کسنا شروع کر دیں تو اس ہینڈل کے آخر حصے سے ایک رابرڈ نیچے کی طرف آتا ہے جو اس ٹوٹی سے بہنے والے پانی کو آستہ آستہ روکنا شروع کر دیتا ہے جو ہی یہ رابرڈ نیچے آتا ہے تو اس ٹوٹی سے بہنے والے پانی کا رستہ تانگ ہو جاتا ہے تو پھر ٹوٹی سے کم پانی نکلتا ہے تو جتنی زیادہ رکاوٹ یا مضامت ہوگی پانی کا اس ٹوٹی سے فلو اتنا ہی کم ہو جائے گا اس مضامت کو الیکٹری سٹی میں ہم ریزسٹنس کہتے ہیں اور اس ٹوٹی سے بہنے والے پانی کو الیکٹری سٹی کی ٹرمز میں ہم کرنٹ کہیں گے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی ہم سرکٹ میں ریزسٹنس بڑھائیں گے اس سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ کم ہو جائے گا اگر ہم اس سرکٹ میں ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں تو اس سرکٹ میں کرنٹ زیادہ بہنا شروع ہو جائے گا انہی دونوں باتوں کو اہم نے اپنے ایک لا کے ذریعے بتایا تھا تو اہم کے قانون کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی بھی تار کے سرو پر موجود پوٹنشل ڈیفرنس اور اس تار سے گزنے والا الیکٹرک پرنٹ ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں زمین کی سطح پر ایک فٹبال ہے فرض کریں یہاں اس کی پوٹنشل انرجی ون جول ہے تو یہ لو پوٹنشل انرجی والا پوائنٹ ہے اگر اس فٹبال کو اس زمین سے تھوڑا سا اوپر لے جائیں فرض کریں یہاں اس کی پوٹنشل انرجی نائن جول ہے تو یہ ہائی پوٹنشل انرجی والا پوائنٹ ہوگا اگر اس فٹبال کو اس پوائنٹ سے چھوڑا جائے یہ کائنیٹک انرجی کی وجہ سے حرکت کرتے ہوئے نیچے لو پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ کی طرف آئے گا یہ فوٹبال ہائی پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ سے لو پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ کی طرف اس لیے آیا ہے کیونکہ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان پوٹنشل کا فرق ہے اس پوٹنشل کے فرق کو ہم پوٹنشل ڈیفرنس کہیں گے اسی طرح فرض کریں کہ ایک پوائنٹ ہے یہاں دو چارجز پڑے ہیں یہاں ان چارجز کی الیکٹریکل پوٹنشل انرجی ون جول ہے تو یہ لو الیکٹریکل پوٹنشل انرجی والا پوائنٹ ہوگا اسی طرح ایک دوسرا پوائنٹ ہے یہاں زیادہ چارجز پڑے ہیں فرض کریں یہاں ان چارجز کی الیکٹریکل پوٹنشل انرجی نائن جول ہے تو یہ ہائی الیکٹریکل پوٹنشل انرجی والا پوائنٹ ہے جیسے ہائی پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ سے لو پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ کی طرح فٹبال خود با خود آ جاتا ہے بلکل اسی طرح ایک چارج بھی ہائی الیکٹیکل پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ سے لو الیکٹیکل پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ کی طرح اپنی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے خود با خود آ جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان پوٹنشل کا فرق ہوتا ہے اس پوٹنشل کے فرق کو ہم پوٹنشل ڈیفرنس کہیں گے یہ پوٹنشل ڈیفرنس بیٹری کے وولٹیج کے برابر ہوگا جیسے یہاں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان الیکٹیکل پوٹنشل انرجی کا فرق آٹھ جول ہے تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس آٹھ وولٹ ہوگا یا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان وولٹیج آٹھ وولٹ ہوگا تو کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان جتنا الیکٹیکل پوٹنشل انرجی کا فرق ہوگا اس فرق کو وولٹیج یا پوٹنشل ڈیفرنس کہا جائے گا جیسے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان الیکٹیکل پوٹنشل انرجی کا فرق آٹھ جول ہے تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس یا وولٹیج بھی آٹھ وولٹ ہی ہوگا اگر ان دونوں پوائنٹس کے درمیان لیکٹیکل پوٹنشل انرجی کا فارق بیس جول ہوتا تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس یا وولٹیج بھی بیس وولٹ ہی ہونا تھا تو ہم اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے درمیان جتنا پوٹنشل ڈیفرنس یا وولٹس ہوں گے اتنے ہی جول ان دو پوائنٹس کے درمیان مب کرتے ہوئے چارج کو انرجی ملے گی جیسے اس سرکٹ میں یہ ایک وان پوائنٹ فائی وولٹ کا ایک ڈرائی سیل لگایا گیا ہے تو یہ سیل ہائی پوٹنشل والے پوائنٹ سے لو پوٹنشل والے پوائنٹ کی طرف چارجز کو موف کرانے کے لیے انہیں وان پوائنٹ فائیو جول کی انرجی پروائیڈ کرے گا جس کی وجہ سے یہ چارجز سرکٹ میں حرکت کرتے ہوئے آگے جائیں گے جن کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوگا تو اس سیل کی ہائی پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ اور لو پوٹنشل انرجی والے پوائنٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس وان پوائنٹ فائیو وولٹ ہے تو یہ سیل اپنے ہر چارج کو وان پوائنٹ فائیو جول انرجی پروائیڈ کرے گا یہی انرجی اس بلگ کی لائٹ انرجی میں تبدیل ہوگی اگر ہم کسی سرکٹ میں دو وولٹ کا سیل لگائیں تو وہ اس سرکٹ میں حرکت کرتے ہوئے چارجز کو دو جول کی انرجی پروائیڈ کرے گا جس سے فرض کریں کہ سرکٹ میں دو امپیئر کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم سرکٹ میں چار وولٹ کا سیل لگائیں تو یہ چار وولٹ کا سیل سرکٹ میں حرکت کرتے ہوئے چارجز کو چار جول کی انرجی پروائیڈ کرے گا جس سے فرض کریں کہ چار امپیئر کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو جب چارجز کے پاس انرجی زیادہ جول ہوگی تو وہ کم وقت میں زیادہ کسی بھی کرس سیکشن سے گزریں گے تو اس طرح کرنٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوگی اسی طرح اگر سرکٹ میں چھے وولٹ کا سیل لگایا جائے تو وہ سرکٹ میں بہنے والے چارجز کو چھے جول کی انرجی دے گا جس سے فرض کریں کہ چھے امپیئر کا کرنٹ پیدا ہوگا تو ہم اس طرح کہہ سکے ہیں کہ سرکٹ میں جتنا پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا اتنا ہی اس سرکٹ میں کرنٹ پیدا ہوگا اگر اس سرکٹ میں پوٹینشل ڈیفرنس کام پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس سرکٹ میں کرنٹ بھی کام پیدا ہوگا اگر پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ دیا جاتا ہے تو کرنٹ بھی زیادہ پیدا ہوگا تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ پوٹینشل ڈیفرنس بھی ڈیریکلی پروپوشنل ہوگا کرنٹ آئی کے جیسے ہم پروو کر چکے ہیں کہ بھی ڈیریکلی پروپوشنل ہے آئی کے جہاں پروپوشنلٹی کو سال کیا جائے تو اس کی جگہ برابر اور ایک کانسٹنٹ آئے گا کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی کہ وی از ایکول ٹو آئی آر یہی اہم کے قانون کا فارمولہ ہے آر یا پروپوشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو بنائی جائے تو آر برابر ہوگا وی آور آئی کے اس آر کو کنڈکٹر کی ریزسٹنس کہتے ہیں تو ریزسٹنس کی طریف اس طرح کی جائے گی کہ کسی تار کا اپنے اندر سے کرنٹ کے بہاؤ کے خلاف مضاحمت کرنے کی صلاحیت کو اس طرح کی ریزسٹنس کہتے ہیں جب بھی کسی تار سے کرنٹ گزرتا ہے وہ تار اپنے اندر سے گزنے والے کرنٹ کے خلاف مضاحمت کرتی ہے اس کرنٹ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جتنا کرنٹ کو روک پاتی ہے یا جتنا روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی اس مضاحمت کو ریزسٹنس کا نام دیا جاتا ہے ریزسٹنس کے یونٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اگر کسی تار کے دونوں سیروں کے اطراف میں ایک وولڈ کا پوٹینشل ڈیفرنس دیا جائے اور اس ایک وولڈ کے پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے اس تار سے ایک امپیئر کا کرنٹ گزرے تو اس تار کے اندر مجود ریزسٹنس ایک اوم ہوگی تو اس طرح ریزسٹنس کا یونٹ اوم ہے اوم کا قانون کوئی فنڈیمنٹل قانون نہیں ہے بلکہ یہ ایک امپیریکل لا ہے تمام مٹیریل خاص قسم کی کنڈیشن ہونے پر ہی اس قانون کو فالو کرتے ہیں تو وہ مٹیریل جو اوم کے قانون کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں ایسے مٹیریل کو اہمک کنڈکٹر کہا جائے گا ان کنڈکٹر کے لیے اگر ان کے پوٹینشل ڈیفرنس اور ان سے بہنے والے کرنٹ کے درمیان گراف بنایا جائے تو ان کا گراف ایک لینئر لائن ہوگی تو یہ گراف واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ان کنڈکٹر میں پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ ایک دوسرے کے مکمل طور پر ڈیریکلی پرپورشنل ہیں جبکہ وہ مٹیریل جو اوم کے قانون کی مکمل طور پر پیروی نہیں کرتے ایسے مٹیریل کو نان اومک کنڈکٹر کہا جاتا ہے جیسا کہ بلب کے اندر مجود فلائمیٹ اور تھرمیسٹر ہے فلائمیٹ کے لیے اس کے وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان گراف بنایا جائے تو یہ گراف اس طرح ایک کرو لائن حاصل ہوتی ہے تو اس کرو سے یہ زہر ہو رہا ہے کہ کرنٹ وولٹیج کے ساتھ لینیرلی آستہ آستہ نہیں بڑا بلکہ وقت گزنے کے ساتھ کرنٹ آستہ آستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اس گراف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ ایک دوسرے کے ڈیریکلی پرپورشنل نہیں رہے تو اس طرح یہ اوم کے قرون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بلب کا فلائمیٹ وقت گزنے کے ساتھ آستہ آستہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور ریزسٹنس بڑھنے پر اس سے گزنے والا کرنٹ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آستہ آستہ کرنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح تھرمیسٹر کے لیے والٹیج اور کرنٹ کے درمیان گراف بنایا جائے تو اس کا گراف بھی ایک کرو لائن ہوتا ہے اس کرو لائن سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وقت گزنے کے ساتھ والٹیج بڑھنے پر کرنٹ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح پوٹینشل ڈیفرنس اور کرنٹ ایک دوسرے کے مکمل طور پر ڈیریکلی پرپورشنل نہیں رہتے تو اس طرح تھرمیسٹر اوم کے قنون کی خلاف ورزی کرتی ہے کیونکہ وقت گزنے کے ساتھ جون جون تھرمیسٹر گرام ہوتی ہے اس کی ریزیسٹنس آستہ آستہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے ریزیسٹنس کام ہونے پر اس سے گزنے والا کرنٹ پہلے سے بھی زیادہ مقدار میں گزنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح والٹیج اور کرنٹ ایک دوسرے کے ڈیریکلی پرپورشنل نہیں رہتے موسیقی موسیقی